تیسرے وشید کرانے کی طاقت رکھتے ہیں پتن ماں سے وراثت میں ملی جیت حاصل کرنے کی طاقت بچپن سے سنگھائشو اور جیت کا تالمیل بٹھاتے آئے ہیں پتن جب سے یکرین اور روس کے بیچ یدھ چھڑا ہے اس نے پوری دنیا کا دھیان اپنی اور کھیچ لیا ہے ہر کسی کے ذہن میں تیسرے وشید کو لے کر آشنگ کا بنی ہوئی ہے یدھ چھڑینے کے ساتھ ہی لوگوں کے بیچ یکرین اور روس کے بیچ سمبندوں کو لے کر بھی کئی چرچائیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ روس اور یکرین کے راشت پتیوں کو لے کر بھی چرچا جاری ہے یکرین کے راشت پتی بلوڈمیر جینلنس کی جو کبھی کومیڈین ہوا کرتے تھے لوگوں کے بیچ آج ان کی الگ ہی پہچان ہو رہی ہے آج وہ یکرین کے راشت پتی ہیں روس جیسے مہا شکتی شالی دیش کے ساتھ اتنے دنوں تک ڈٹے رہنا ان کے حوصلوں کی کہانی کو بیان کرتا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سے راشت ہے جس کی سین اطاقت بھی اتنی مضبوط نہیں پھر بھی وہ ایک شکتی شالی دیش کا سامنا کر رہا ہے لوگ ان کے فین ہو گئے ہیں جب سچا لینس کی نے کہا ہے کہ وہ یکرین چھوڑ کر کر ہی نہیں جائیں گے تب سے لوگوں کے مند میں ان کے لیے سہانب ہوتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی حمد کو سلام کر رہے ہیں وہیں اگر بات کریں روس کے راشت پتے پتن کے تو یکرین سے یدھ چھیڑنے کے ساتھ ہی پتن پوری دنیا کے سب سے چرچ چہرے بن گئے ہیں کوئی انہیں خوف کا چہرہ بتا رہا ہے تو کوئی انہیں تیسرے وشیدھ کا کارک جنگ اچھڑنے کے ساتھ ہی لوگ پتن کے بارے میں جاننے کے زیادہ اتسک ہو گئے ہیں ہر کسی کے مند میں پتن کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش ہو رہی ہے پچھلے کچھ سمیں سے لوگ پتن کے نجی زندگی اور ساماجی کے زندگی کو لے کر چرچہ کرنے لگے ہیں اور کوئی یہ جاننا چاہتا کہ آخر بلاد امر پتن ہے کون ان کے زندگی کیسی ہے کون ہے پتن کا پریوار پتن کے بیٹی آخر ہے کون پتن کے سیکرٹ گلفنٹ کون ہے کتنی لڑکیوں کے ساتھ پتن کے سمند رہے ہیں وہی حال ہی میں پتن کے پریوار کو کسی سیکرٹ بن کر میں چھپا دینے کی خبروں کو لے کر کئی دعوے کیے جا رہے ہیں ایسے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے پتن پوری سوشل میڈیا سے لے کر لوگوں کے بیچ ہو رہے ہی بات چیت تک میں چرچہ کا وشے بن گئے ہیں پتن کو لے کر کئی قصے سامنے آ رہے ہیں لیکن سچ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا پتن اس رہست کے پیٹارے کے سامان لگ رہے ہیں جس کے جتنی پرت کھولے بوتن ہی علچتا جاتا ہے لیکن پتن کے سچائی کوئی نہیں جان پایا ان دنوں پتن کے ماتا پتا کو لے کر بھی چرچہ سامنے آ رہی ہے کہا جاتا ہے کہ پتن کے ماں ماریا ایونوہ بھی کسی یودھا سے کم نہیں تھی انہوں نے موت کو مات دے کر زندگی کی جنگ میں جیت حاصل کی تھی پھر پتن پیدا ہوئے پتن کے ماں تا پتا کے لیے وہ کسی چمتکاری سنتان سے کم نہیں تھی سوطروں کے مطابق پتن کے ماں ماریا ایونوہ کسی فیکٹری میں ایک مزدور ہوا کرتی تھی وہیں ان کے پتا ایک کمپنی میں فون مین ہوا کرتے تھے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کے پتا بلا کمیونسٹ پارٹی کے صدر سے بھی تھے کہا جاتا ہے کہ پتن کے زندگی آسن نہیں رہی تھی انہیں بچپن سے ہی کافی سنگھش کرنا پڑا تھا چاہے ان کے پیدا ہونے والے دن کی بات ہو یا پھر لیلنگراد میں اپنا بچپن بتانا رہا ہو پتن کو ہر دن لڑائی لڑنی پڑتی تھی پتن کو یہ طاقت ان کی ماں سے ہی ملی تھی جو ان کے خون میں بسی ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ پتن کی ماں نے موت کو چکمہ دے کر زندگی حاصل کی تھی یہ بات دوتی ویشد کے دوران کی ہے ماریا نے لیننگراد کو گھیر لیا تھا وہ ناکاوندی سے بچنے میں کامیاب رہی لیکن وہاں اس نے اپنا دوسرا بیٹا وکٹر کھو دیا وہ ڈپتھیریہ سمر گیا ایک قصد کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پتن نے پھر دوسری زندگی جی تھی اس کے مطابق ایک بار پتن کے ماں بھوک کے قارن بے ہوش ہو گئی تھی جس سے وہ نیچے گیر گئی لوگوں نے انہیں مرا ہوا سمجھ لیا اور لاشوں کے ڈھیر میں پٹک دیا لیکن پتن کے ماں نے یہاں بھی موت کو چکمہ دی دیا جب انہیں تھوڑا سا ہوش آنے لگا تو وہ اٹھنے کے کوشش کرنے لگے اور کرہانے لگی جس سے آس پاس موجود لوگوں نے انہیں اٹھا کر انہیں لاشوں سے دور کیا اور ڈاکٹر کے پاس لے جا کر علاج کر آیا اس گھٹنا کے آٹھ سال بعد پتن کا جنم ہوا تھا پتن کی ماں کو لے کر کئی الگ الگ کس سے سننے میں آئے ہیں اس میں ایک امریکہ کی پورو ویدیش منتری ہلیری کلنٹن کے لکھی کتاب ہارڈ چوائز کا بھی ہے جس میں ایک فوٹو میں چھاپتے ہوئے انہوں نے کہا گی یہ فوٹو پتن کے ماتا پتا کے جیون کو لے کر جانکاری کے طور پر ساجھا کی گئی ہے جس میں پتن اپنی ماں ماریا عبروہ پتنہ کی گود میں بیٹھے دکھائی تے رہے ہیں اس کتاب میں کلنٹن نے ایک گھٹنا کو لے کر دعویٰ کیا ہے کہ پتن نے انہیں بتایا تھا کہ تتیوشید کے دوران لیننگراد کی گھیرہ بندی کے دوران ان کی ماں کو غلطی سے مرا ہوا مال لیا گیا تھا لیکن ان کے پتا نے انہیں بچا لیا کتاب میں کلنٹن لکھتی ہیں یدھ کے دوران ایک چھٹی پر پتن کے پتا اپنے گھر آئے تھے جیسے ہی وہ اپنے اپارٹمنٹ پہنچے تو انہیں لاشوں کا ایک ڈھیر دکھا لوگ ان لاشوں کو ٹرک میں لاد رہے تھے جیسے وہ پاس گئے تو انہیں ایک مہلہ کا جوتا دکھا اور اسے دیکھ کر وہ پہچان گئے وہ ان کے اپنی پتنی کا تھا وہ دوڑ کر گئے اپنی پتنی کی باڈی کو مانگ کی پتن کے پتا نے اپنی پتنی کو اپنی باہوں میں لے کر دیکھا تو وہ زندہ ملی اس کے بعد پتنی کو لے کر وہ اپارٹمنٹ گئے اور ان کا علاج کیا اس گھٹنا کے آٹھ سال بعد انیس سو باون میں ولاد میر پتن کا جنب ہوا کلنٹن نے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے روس میں تتکالین امریکی راجدوت مائک میک فول کو یہ کہانی سنائے تھی جس کو لے کر انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ پہلے کبھی نہیں سنا تھا وہ آگے لکھتی ہیں نشجت روپ سے میرے پاس پتن کی کہانی کو ستیابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن میں نے اس کے بارے میں اکثر سوچا ہلیری نے بھلے ہی پتن کے حوالی سے یہ دعوے کی لیکن سال 2000 میں پرکاشک اپنی آتما کا تھا فرسٹ پرسن این ایسٹونی شنگلی فرینک سیلف پوٹریٹ بائر اشیاز پریزیڈن میں پتن نے انہوں نے باتوں کے علاوہ اپنے پریوار اپنے بچپن اور کجی بی میں اپنے کریئر کے بارے میں سنگشیپ میں بات کی ہے پتن نے اس میں کہا ہی کہ ان کی ماں بھوک کے قارن پر ہوش ہو گئی تھی اور لوگوں نے انہیں لاشوں کے پاس لیٹا دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دعوہ کیا کہ ان کے پتا یدھ کے اگری مور چپل رہے تھے نہ کی وہ گھر میں تھے اپنے آتما کتھا میں پتن نے دعوہ کیا تھا کہ پورے سمیں ان کے پتا یدھ کے میدان میں تھے پتن نے اپنے آتما کتھا میں لکھتے ہیں میرے چاچا نے ان کی مدد کی وہ انہیں اپنا بھوجن کھلاتے تھے ایک بار کچھ سمیں کے لیے چاچا کا ٹرانسفر کہیں اور کر دیا گیا تھا جس کے قارن ماں بھکمری کے شکار ہو گئی تھی اس میں کوئی نہیں ہے کہ ایک بار میری ماں بھوک سے بہوش ہو گئی لوگوں نے سوچا کہ وہ مر گئی انہیں لاشوں کے ساتھ باہر کر دیا سو بھاگے سے ماں سمیں پر جاگ گئی اور کرہانے لگی وہ کسی چماتکار سے جیویت رہی یہ سب ان کے ساتھ لیننگ رات کی پوری ناکابندی کے دوران ہوا تھا وہی ایک انہی قصہ یہ بھی ہے کہ پتن کے پتا نے بھوک سے بھی حال اپنی پتنی کے ساتھ اسپتال میں بھرتی ہونے پر اپنی پاس رکھے تھوڑی سے کھانے کو ان کے ساتھ ساجہ کیا تھا پتن کی جنم کو لے کر کہا جاتا ہے کہ ان کا زندہ رہنا کسی چماتکار سے کم نہیں ہے سوطروں کے مطابق پتن کا جنم سارت اکٹوبر انیس سو باون میں لیننگراد میں ہوا تھا جب پتن کا جنم ہوا تب ان کی ماں کے عمر اکتالیس سال تھی پتن کے جنم والے دن بہت تھنڈ تھی کوئی گرم پانی کا سروت بھی نہیں تھا ایسے میں پتن کو تھنڈے پانی سے ہی نہ لائے گیا جس سے انہیں لگا کہ بچہ کہیں تھنڈ سے مر نہ جائے لیکن یہ بچہ جیوت رہا اور آج روس کا راشت پتی بن کر اس پر شواسن کر رہا ہے پتن کے نیچے زندگی کا آخر سچ کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا پر ہر زبان کے ساتھ ہی ان کی کہانی بدل رہی ہے لیکن یہ تو سچ ہے کہ پتن بچپن سے ہی لڑائی میں جیت حاصل کرنے والے رہے ہیں کریمیا دونسو اور لہانز کے جیسے اور داہرہ اور آپ کے سامنے ہیں وہیں اب وہ یکرین پر بھی اپنی جیت حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ کے لیے پتن ایک ایسا شخص بن چکے ہیں جو تیسرا وشش ادھ کرانے کی طاقت رکھتا ہے جس نے پوری دنیا کو ڈر کے سامنے میں جینے کو مجبور کر دیا ہے جس کے آگے وشش کے بڑی بڑی مہاشکتی بھی چکنے کو تیار ہو گئی ہیں